اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپ سو یو ار فائن آج ہم بنانے جا رہے ہیں مربع اشرفیاں گھر پر کیسے بنائے ٹوٹی فروٹی وارٹر میرن کے چھلکوں سے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنے چھلکویں اتار لیے وائٹ والا پورشن آپ نے یوز کرنا ہے تربوس کے چھلکوں کا اور اپنی پستان کے مطابق پیاری پیاری سی کٹنگ کر لیں جلدی سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے زبدس سے پیاری سی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانی میں لی جا کر بوائل کرنا ہے چھے سے آٹھ منٹ آپ نے اچھی طرح پانی میں بوائل کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے وائٹ اور یلو شپارٹ ہونا چاہیے وارٹر میلن کا اچھے سے ان کو بوائل کرنا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز بوائل اچھے سے آ گیا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں مگر پھر بھی اس کو آپ نے ٹوٹلی ملیدہ نہیں کر دینا ہے حال انہیں شیرے چی بھی پکنا ہے ایس گالتا تو اسی حال سے حال رکھنا ہے ٹھیک ہے اے ویکھو میرے یوٹیوب تھی پیاری پیاری فیملی اینو بوائل بڑے سونے طریقے نل آ گیا ہے انہیں اینو بوائل کرنے بعد اسی چھان لیں ایک طرف دوجی طرف اسی شیرہ تیار کرنا ہے شوگر سیرف جس کو کہتے ہیں آپ نے اچھا سا شوگر سیرف تیار کرنا ہے کہ یہ اپنے اندر شیرے کے اندر ڈوب جائیں اچھی طرح سے چاشنی کے اندر ایبزوب ہو جائیں یہ ہمارا ہو گیا ہے شیرہ ریڈی شوگر سیرف ریڈی ناو اب آپ نے یہ سارے وارٹر میلن جو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں وارٹر میلن کے جو کٹ پیسیز ہیں وہ اس میں اچھی طرح ڈال دینا ہے اس کو بھی تقریباً پانس سے دس منٹ لگیں گے یہ اچھی طرح سے پکنے میں اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو نکال لینا ہے اچھی سی ایک ساستری سی پلیٹ میں نکال کر آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے یہ دیکھیں ویورس میں نے ان کو نکال کر تھنڈا کر لیا ہے اب میرے پاس فوڈ کلر ہیں جو بھی آپ کے پاس کلر اویلیبل ہے ایک طرف یہ میری ہے سارے ڈرائے ہو گئے ہیں اور تھنڈے کر لیا ہے میں نے ان کو پیسیز کو شگر سی لکھ تھوڑا سا میں نے یوز کروں گی ایک طرف ہم نے یوز کرنا ہے گرین فوڈ کلر آپ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس لیکوڈ فارم میں تھا ریڈ فوڈ کلر ہے ییلو فوڈ کلر ہے یہ تینوں اپنی پسند کے فوڈ کلر میں نے چوز کر لیا ہے اب ان میں اپنی پسند کے مطابق میں کوانٹیٹی ایڈ کروں گی کلرز کے اندر نا ییلو بھی کر دی گرین بھی کر دی ریڈ بھی کر دی اور لاس میں جو میرے پاس تھوڑا سا بجے گا نا وہ میں اپنے شگر سیرپ کے اندر ایڈ کروں گی اچھا آپ نے ایک چیز کا حیارہ کرنا ہے جب آپ یہ سارا کچھ ایڈ کر لیں گے یہ جب آپ سب کچھ ایڈ کر لیں گے لاس میں آپ نے تھوڑا سا شگر سیرپ بھی ایڈ کرنا ہے شگر سیرپ ضرور ایڈ کرنا ہے ان کے اوپر تاکہ یہ اچھے سے چاشنی کے اندر ڈیپ ہو سکے جو تھوڑا سا میں نے بچا لیے تھے وہ میں نے نا لائٹ سا ٹچ اپ کے لیے میں نے کہا پائنیپل کا کلر دوں گی اچھا لگے گا گرین کلر کی اشرفیاں ماری تیار ہے مربع اشرفیاں کہیں ٹوٹی فروٹی کہیں جو مرضی کہیں گھر میں تربوس کے چھلکوں سے زبادست ریسپ بھی تیار ہے اور آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکے کہ آپ نے بنائے کیسے اور کھائے کیسے ہیں یہ جی شگر سیرپ میں نے تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈیپ رہیں جو تھوڑا سا میرا وہ بچ گیا ہے وارٹر میلن کے پیسیز وہ میں اس شیرے کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ چاشنی بڑی اچھی سے میری تیار ہے یہ بڑی اچھے سے نا میٹھے میٹھے اس کے لئے پڑے رہنے دینا ہے تقریباً آپ نے اس کو دو گھنٹکلے چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے سچین کرنا ہے تاکہ اس کا جو لیکورڈ پورشن ہے پانی ہے شیرہ ہے وہ نیکل جے ایکسیس ماؤنٹ آپ نے ریلیس کر دینی ہے تو اسی طرح میں سٹیپ پہ سٹیپ گیائلو گرین ریڈ پارٹ کو جو میرے کلر فل ٹوٹی فروٹی ریڈی ہیں ان کو میں اچھے سے سکویز کر لوں گی ویورز آفٹر سکویزنگ جتنے بھی میری ٹوٹی فروٹی فور ٹائپس کی ہیں ان کی فائنل لک یہ ہے پھر آپ نے اس کو فین اون کر کے ہلکا سا آپ نے اس کو سکا لینا ہے یہ جی دیکھیں سوکنے کے بعد مزدار سے بزار سے کئی گناہ بہتر مربے گھر پہ تیار ہیں انشاءاللہ آپ کو ریسی بہت اچھے لگے گی دعاوں میں یاد رکھیں کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے یہ آپ کا پیار ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ